سل گرم ہو جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ خیر خریہ سے ہوں گے یہ بتائیں آپ کو آواز آ رہی ہے اصل میں جہاں پر میں کلاس کرتا ہوں وہ سسٹم اس وقت آف ہے کیمرہ اٹیچ پروپولی نہیں ہو سکتا لیپ ٹوپ کا اپنا کیمرہ ہے تو یہ بتائیں آپ کو آواز آ رہی ہے سہی ٹھیک ہو گیا آواز آ رہی ہے آج ہم نے انشاءاللہ نیا چپٹر شروع کرنا ہے تو باقیوں کو بھی بتا دیں گروپس کے اندر کے نیا چپٹر شروع ہونے لگا ہے میں پانچ دہ سمنٹ پچھلے چپٹر سے ریلیٹڈ باتیں کروں گا اس کے بعد میں انشاءاللہ نیا چپٹر شروع کر دوں گا ٹھیک آج درہ تصویر کے بغیر گزارہ کرنا پڑے گا آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سی ناؤسمنٹ آئے ٹھیک ہو گیا بچو ڈن تو شروع کرتے ہیں ہم کیا بلا ہاں ایک چھوٹی سی بات میں نے کرنی تھی کل پر سو میں نے لکھا ہوا تھا لیکن وہ میں ڈسکس نہیں کر سکا کیا در گئی وہ بلی بات یا شاید ڈسکس ہو گئی ہو میرے ذہن سے نکل گیا ہو کہ میں نے ڈسکس نہیں کی ہے یہ بتائیں میں نے کوئی ڈسکسن کی ہو پندرہ سولہ پرسن سوشلس کی اور ٹیسٹی سے ایڈ اپ ہونے کی رہ گئی ہے وہ ڈسکس ہونے سے ٹھیک ہے یہ سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال کرنے کے بعد انشاءاللہ نیا جپٹر شروع کریں گے انشاءاللہ تھوڑا وہ ڈسکس ہوا بھی ہو لیکن میں اس کو دوبارہ سے ذرا سا ڈسکس کرنا جاتا ہوں اور یہ پاس پیپر میں یہ والا کونسپٹ اپلائی بھی ہو رہا ہے میں نے جو لیپ سائیڈ پر سکرین نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ختم کر دی ہے فیلہ دوسرے سسٹم پر ہوتی ہے سسٹم پر میں نے انشاءاللہ ڈریکلی آپ کو کروا دینا ہے لیٹس کارٹ بابلو جی اینڈ کمپنی پروڈیوسز اپروڈکٹ کیو ویچ ریکوائر فورٹی کے لیے ریکوائر نیز فینش پڑھ ستر پہ ریٹ ہے ایمپورٹ پرائیس ہے اس کی اس نے ستر پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی کیا ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے ایک منٹ بچوں میں پانی پی رہوں ٹھیک شروع کرتا ہوں لے جی جزاکر اللہ خائر ایویٹ کرنے کا شکریہ تو سترہ پرسنٹ اس میں کسٹم ڈیوٹی کیا آج ہونی ہے اور ایمپورٹ اور سچ تو یہ ہو گیا سپلائر کو ہم دے رہے ہوں گے اس سے ریٹیڈ پیسے اور یہ ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ایچ ایکسپیکٹل لاؤس اف دہ میٹیریل اس پندرہ پرسنٹ آف میٹیریل یوزد یہ اس یوز کا مطلب کیا ہے یوز کا مطلب ہے لاؤس کے انپورٹ کے اوپر لاؤس ہے ایچ ونٹ اف پروڈکٹ کیو رقوائر سولہ لیبر آر ایڈ دہ ریٹ آف چوہویس ایکسپیکٹل ڈائل ٹائم ایس ایلیون پرسنٹ آف ورگ آر یہ میرا خیال انڈسکشن ڈیفنیٹی ہو چکی ہوئی ہے کہ لیبر آر ورگ اور لیبر آر پیڈ میں کیا دیکھتا ہے ویریبل آوریڈ ایبزورپشن ریٹس ففٹی ففٹی پار گھنٹہ فکس آوریڈ ایبزورپشن ریٹس سکسٹی پار گھنٹہ ہمیں منفیکچرنگ کاؤس معلوم کرنی ہے تو کاؤس کے اندر ہمارے ڈائریکٹ میٹیریل آ جائے گا ایکسپیکٹل کاؤس ڈائریکٹ میٹیریل آ جائے گا ڈائریکٹ میٹیریل میں ہم نے کہا کہ چالس کیجی ہے اور لاؤسز ہوں گے تو لاؤسز کو ہم ڈیل کرتے ہیں کتنے پندرہ پسنٹ میٹیریل جوز انپورٹ والا فارمولا یعنی کہ چالیس کو تقسیم کاردو وان مائنس ڈیو پوائنٹ وان فائل کی آنسر آیا بچو تو پچھا آنسر بتا دے گا اگر آنسر بتا دیں گے تو اچھا ہو جائے گا نہیں تو مجھے کالکولیٹر نکالنا پڑا جائے گا سنتالس سیاریہ زیرو چھے آنسر آ گیا جی ہم نے چیزیں نہیں ہوتی ہے کونٹوٹی انٹو ریڈ سنتالس سیاریہ زیرو چھے اور ریڈ تھا ہمارا ستر روپاہ سنتالس سیاریہ زیرو چھے کیجی ستر روپاہ پار کیجی 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 سے کٹ جائے گا اور آنسر روپیز میں آ جائے گا بتیس چورانوے اب اس کے اوپر لگنی ہے کسٹم ڈیو پی بتیس چورانوے انڈو پندرہ پرسنٹ چار سو چورانوے اور میٹیریل کی ٹوٹل کاؤس کتنی ہو جائے گی بتیس چورانوے جمع چار سو چورانوے یہ ہو گیا ایک طریقہ کار اس چیز کا اس کا دوسرا طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس بتیس چورانوے آ گیا ہوا تھا آپ آفٹر انکریز والا فارگولہ لگا دیں بیفور انکریز انٹو ون پلس آئیں بیفور انکریز بتیس چورانوے تھا ون پلس زیرو پوائنٹ ون فائل کر دیں گے تو بھی سینسٹھاسی پر پہنچ جائیں گے لیکن میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ الہدہ الہدہ سیکھ کریں ریکمینڈیڈ لیکن دوسرا طریقہ کار پتا ہونا چاہیے کون ساٹ پتا ہونا چاہیے لین جی مٹیریل ہو گیا لیبر ایچ یونٹ آف ریکوار سولہ لیبر ریکوار مٹ مینز فینش اوٹ کا پارٹ سولہ لیبر آر بنیں گے لگیں گے تو پھر آپ کی چیز بنیں گی لیکن گیارہ پرسنٹ آف آرز ورگڈ آرز ورگڈ آر ہوتا ہے آؤٹ پوٹ آؤٹ پوٹ والا فارمولہ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم آؤٹ پوٹ کو وان پلس ریٹ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تمہارے پاس انپورٹ بنتی تو اب ہم نے کا سولہ انٹو ون پلس لیرو پوائنٹ ون ون یہ میرے لیبر آر بن جائیں گے یہ لیبر آر بن گے سترہ اشاریہ چھتر لیبر آر سترہ اشاریہ چھتر لیبر آر انٹو ریٹ کا مارا چو بیس روپ ہے جلدی جلدی بتائیں چاہنسر آج چار سو چھتر شاریہ چھتر چار سو چھتر لیبر آر چیزیں ہیں ایک ہے لیبر آر ورگ ایک ہے لیبر آر پیڈ جو ویریبل ایف او ایچ ہوتے ہیں یا فکسٹ ایف او ایچ ہوتے ہیں وہ لیبر آر ورگڈ کی بیسس کے اوپر چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مجھے کیا لینا ہے سکسٹین لیبر آر انٹو ریٹ پیڈی بیسی 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 بھی بچاس روپ ہے فکسٹ کا ریٹ ہے سات روپ ہے سکسٹین لیبر آر سکسٹین لیبر آر سالو پانچاسی سولو چکچی چھتر چھتر فکر بتا جویے سینٹس اٹھاسی جمعہ چاہ سو چھپدیس جمعہ آٹسو جمعہ نو سو ساٹھ پائیو نین سیونٹ یہ ہماری کاؤسٹ آگئی ہے ایکسپیکٹڈ کاؤسٹ دوسرے نمبر پر مجھے معلوم کرنا ہے کہ میری سیل پرائس ہے سات ازار پچیس پرسنٹ مارک اپ ہے تو میں کہوں گا کہ میری ٹارگٹ کاؤسٹ کیا ہے یہ میری کیا گئی ایکسپیکٹڈ کاؤسٹ ہم میں معلوم کروں گا اپنی ٹارگٹ کاؤسٹ ٹارگٹ کاؤسٹ ہے میری اور مارک اپ کا فارمولا سی کے اوپر لگتا ہے ون پلس آر دوسری سائیڈ پر ایس کاؤسٹ سیل سے ہمیں کاؤسٹ پر پہنچنا ہے تو سیل ڈیوائیڈ بائی ون پلس آر سیل ہے سات ازار ون پلس زیرو پائنٹ ٹو فائی مارے فاس آجائے گی ٹارگٹ کاؤسٹ چپپنسو آگئی ٹارگٹ کاؤسٹ اور یہی پر میں کیا کروں گا یہ مائنس بھی لکھوں گا یہ میرا کیا گیا تو آپ اپنے لیے ویریشن لے کر آ سکتے ہیں آنسر سکرپٹ میں مائنر مائنر سی مینز کام کرتے ہوئے آپ کو جیسے آسانی لگے کہ یار اس طریقے سے زیادہ جلدی آنسر ہو جائے گا اس طریقے سے کر جائے ایک تو چیز آپ نے یہ لن کر لی کہ آپ نے آسانی اپنے لیے پیدا کرنی اب اگلی کہانی جو میں نے تھوڑی سی سمجھانی تھی اور بارک کرنی تھی کہ ایپ دور کرنے کے لیے مختلف چیزیں آپ کو بول سکتا ہے کہ آپ اس ریٹ پر کام کرو اس ویریبل اوور ہیڈ پر کام کر دو اس کے ریٹ پر کام کر دو اب اگر وہ بولے گا نا کہ وٹ ویریبل اوور ہیڈ ریٹ شوڈ بی تو ریڈیو اوسہ کاؤس کے اپ میں یہی پر یہ کوپی کرتا ہوں یہاں پر وٹ ریٹ آف مٹیریل لکھا ہوا ہے ہم یہاں پر لے لیتے ہیں وٹ ریٹ آف ویریبل اوور اٹ یہ دو تین باتیں کرنی ہیں وٹ ریٹ آف ویریبل ایف او ایچ شوڈ بی تو ریڈیوز دا کاؤس گیا اب اگر آپ سے جس چیز کے بارے میں کہے گا نا اس چیز سے ریڈیٹڈ آپ نے پوری لائن کو پک کر لینا ہے ویریبل ایف او ایچ سولہ لیبر آر آپ نے لکھنا ہے ایگزسٹنگ ویریبل ایف او ایچ سکسٹین لیبر آر انٹو فیفٹی یہ میری ویلیو بنی آٹسو اب پوسٹ گیپ کو دور کرنا ہے مینز اس خرچے میں سے ختم ہونا ہے لیس آپ کر دیں گے اس میں سے جو پوسٹ گیپ آ رہا ہے تین سو چورٹر اور آپ کی ریوائزڈ ویلیو کیا ہونی چاہیے چار سو چھبیس ہونے چاہیے اب سولہ لیبر آر ہیں تو پھر ریٹ کیا ہونا چاہیے ہے چھبیس شاریہ چھے دو پانچ چھبیس شاریہ چھے دو پانچ ہونا چاہیے ہے تو آپ یہ لکھیں گے ریٹ چھبیس شاریہ چھے دو پانچ تو آپ کا انصر ہو گیا اب یہی کام اب مٹیریل شوڑ بھی کیا ہونا چاہیے what rate of material شوڑ بھی to reduce the cost gap or from the supplier supplier سے کیا مٹیریل کا ریٹ لیں cost گیاب توڑ کرنے کی اب آپ کے سامنے situation یہ ہے بچو کہ آپ کے پاس existing میں جو direct material ہے اس پر custom duty بھی لگتی ہے تو existing situation میں یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کی یہ آپ کی آگئی existing situation اگر اگر question میں اس طرح سے custom duty ہو sales tax ہو non refundable taxes ہو کچھ بھی ہو تو آپ نے اسی طریقے سے لیدہ سے working کرنی ہے اس کے اوپر نہیں آیا یہ اب آگیا آپ کے پاس اب یہ existing situation ہے اس میں سے آپ less کر دیں چار سو کتنا تھا تین سو چوہتر یہ بن گیا چونتیس چودہ یہ بنتا ہے revised raw material including custom duty اور آپ کو چاہیئے excluding custom duty to make the rate to need excluding یا پھر before custom duty یا پھر non refundable taxes ٹھیک ہے جی تو وہ کرنے کے لیے میں کہوں گا جناب یہ after increase والا فارمولا اگر لگا لیا جائے آپ کو چاہیے before increase one plus rate یہ والا اگر آپ فارمولا apply کر لیں تو answer آ جائے گا یہ including ہے means چونتیس چودہ after increase ہے you need before increase custom duty جتنے پسند تھی پندرہ پرسنٹ تھی سترہ پرسنٹ بتیس چرانوے پسنٹ میں سترہ پرسنٹ لکھی ہوئی ہے میں نے پسنٹ شاید پندرہ پرسنٹ کے ساتھ کر دی ہے yes پندرہ پرسنٹ سے پسنٹ ہو گیا ہے اور پھر یہاں پہ ہم پندرہ پرسنٹ لکھ دیتے لیں گی آگا ہے تو 1 پلاس 0.15 تو before value کیا بنے گی چونتیس چودہ تقسیم وان پوائنٹ وان فائیو انتیس انتیس نائن سکس نائن یہ بن گئی تو اب اگر میں لے لوں اگزیسٹنگ سیچویشن تھی یہ والی بتیس چرانویں چالیس اور ستر سنتالیس چاریہ زیرو چھ سنتالیس اشاریہ زیرو چھ انٹو ستر یہ چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں واقعی چیزیں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بتیس چرانویں اور ریوائز کے اندر جو ویلیو بنتی ہے وہ بنتی ہے ٹو نائن سکس نائن اور جو کیلی ہوں گے وہ یہی ہوں گے تو ریٹ آپ یہاں سے معلوم کر لیں گے سکس پیٹ سری تو یہ اب آپ کا آگیا ڈسکاؤنٹ پارکے جی یہ ستر روپے مائنس تریسٹھ روپے is equal to سات روپے آپ ڈسکاؤنٹ لے رہیں گے یہ ایک طریقہ کا دوسرا طریقہ کا آپ کا ہے کہ بتیس چرانویں مائنس انتیس انتر یہ اور یہ ان دونوں کا ڈیفرنس لے لیں تو ڈسکاؤنٹ آ جائے گا اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے سنتالیس چاریہ زیرو چھے سے تو ابھی آنسر آ جائے گا سنتالیس چاریہ زیرو آٹھ کوئی بات نہیں ہم نے سمجھنا ہے سنتالیس چھے اشاریہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ تھوڑا سکام ہو جائے گا سنتالیس چاریہ زیرو آٹھ چھے اشاریہ نو دو جو ٹوٹل اسکاؤنٹ آ جائے گا اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے سنتالیس چاریہ زیرو چھے کیلی سے تو بھی آنسر آپ کا چھے اشاریہ نو دو پر کیلی آ جائے گا تو یہ چیز میں نے سمجھانی تھی کہ کبھی بھی اس طریقے سے آ جاتا ہے تو کام زیادہ مشکل نہیں ہوتا ذرا سا طریقے سے چلیں تو بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے اپنے لئے کوئی فارمٹ بنایا ہو تو مزید آسانی سے ہو سکتا ہے کام ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں کوئی کیوری کوئی 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 چیز نہ سمجھ لگی ہو پوچھ سکتے ہیں کل انشاءاللہ اس ٹارگٹ کاؤسٹنگ کا ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے پیارے بچوں ٹارگٹ کاؤسٹنگ کا ٹیسٹ بھی ہوگا کل انشاءاللہ سر منڈے کو کر لیں دو دن پریکٹس کر لیں گے آپ دو دن پریکٹس کر کے منڈے کو دے ریجئے گا جس نے کل دینا ہو جس کی پریکٹس ہو گئی ہو وہ کل دے دے جس کی نہ ہو یہ منڈے کو دے دے سو سمپل لیکچر نوٹس کم ملیں گے بیٹا لیکچر نوٹس ملنے ہیں نہ کرو نہ کرو گروپ کی ڈسکرپشن میں ڈرائیو کا لنک ایڈ اپ ہو چکا ہونا چاہیئے ساں ڈرائیو کی لنک نہیں ہے ابھی نہیں ہوا یہ تو تام گڑ گڑ ہے پڑی درچ درچ پڑی درچ پڑی درچ موسیقا میں نے فوضہ ٹائم بینگ پری بیچ والا لنک ایڈ کر دیا ہے اور نہیں ہوا پھر سے نہیں ہوا یار کیا مسئلہ ہے ہو جا ہو جا ہو جا آج میں بھول جاؤں گا انٹرنیٹ کا ایشو ہے تھوڑا سا موسیقا 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 لیکچر لینجی میں نے بندے کو کہا دی یہ میرے پاس سے ذرا مسئلہ ہو رہا ہے ایڈ نہیں ہو رہا کنیکٹ نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے تو میں نے میسج کر دیا ہے کنیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہ میسج اس تک پہن جائے گا انشاءاللہ اور پھر لنک وہ ایڈ کر دے گا انشاءاللہ پھر پوست پیچ کا لعدہ سے بنا کے بعد میں چینج کر لیں گے وہ دیکھ لیں گے بعد کی کانی بعد میں ابھی ہم جلدی جلدی کام کریں یہ مہارا کام ہو گیا ہے اب ہم نے نئی چپٹر کا کام شروع کرنا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا دی چھا دی چھا دی چھا دی چھا دی نہیں بچھو انشاءاللہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ آپ کو تارگٹ کوسٹنگ اچھی سمجھ لگ گئی ہوگی اور کچھ آپ نے پاس پیپر بھی کر لینے ہیں جس پاس پیپر میں جو ناچی سمجھ لگے جونسی ایجسٹمنٹ نہ سمجھ لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں کہ نہ سمجھ لگے پھر بھی نہ سمجھ لگے تو میں حاضر آپ نے گروپ میں میسج بیج دینا ہے میں انشاءاللہ رپرائے کر دوں گا تصویر کھینچ کے بیجی نہیں ہے کونسی جگہ سے کونسی ریجسٹمنٹ سمجھ نہیں لگتی دوسری چیز بوک سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہائیلائٹ کر لینا ہے اس ریجسٹمنٹ کو جو آپ کو سمجھ نہیں لگتی یہ پیپر کے نظرین بڑا کام آتی ہیں یہ بات مان لیتے ہیں وہ ارویین بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں جلیں گریڈ بی کا سب سے آسان چپٹر اور کہہ لیں سب سے آسان چپٹر ایکچول میں میرے سٹوڈنٹس کے لیے جو ان سے سٹوڈنٹس نے پہلے سے پڑا ہوا ہے ان کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آسان لگنا شروع ہو جائے گا پہلے ذرا فیڈبیک آپ دے دیں گے چند دن بعد مجھے جنہوں نے پہلے سے پڑا ہوا ہے کہ ان کو اگر کسی اور سے پڑا ہوا ہے جو میرے سٹوڈنٹ رہے ہیں ان کو تو کوئی اور نہیں پتا ہوگا نا دوسروں کا تو جنہوں نے کئی اور سے پڑا ہوا ہے وہ بتائیے گا چند دن بعد کہ کیا ان کا ٹائم آف ڈوئنگ ڈس چپٹر ریڈیوس ہوا ہے یا نہیں ہوا اور پکا بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا اور یہ آپ کا پہلے سے فیورٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا یہ آپ لوگوں نے مجھے بعد میں فیڈبیک دینا ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر پروسس کاؤسٹنگ کا کس کا پروسس کاؤسٹنگ کا ہوتا کیا ہے جب آپ توجہوں سے ڈیک ایک اکاؤنٹ ہے ہمارا پیرول کا ایک اکاؤنٹ ہے ہمارا سیکٹری اوبر ہیڈر پہل یہ انٹری ہوتی ہے ڈیک مٹیل ہم خریدتے ہیں ڈیک مٹیل ڈیابیٹ کیش کریڈٹ پی ایبل کریڈ ہم نے مٹیل خرید لیا پھر ہم لیور کو پیمنٹ کرتے ہیں پی رول ڈیابیٹ کیش کریڈٹ یا پھر پی ایبل کریڈٹ یہ لیور سے ریلیٹڈ آگی ہے یہ مٹیل سے ریلیٹڈ آگی پھر فیکٹری اوبر ایٹ پھر ہم خرچے کرتے ہیں تین قسم کے خرچے یہاں پر آتے ہیں ایک آتا ہے انڈیریکٹ لیور ایک آتی ہے انڈیریکٹ مٹیریل اور ایک آتے ہیں انڈیریکٹ ایکسپینسز ابھی ہم انڈیریکٹ ایکسپینسز کی انٹری دیکھنے لگے ہیں ایف و ایش ڈیابیٹ کیش ریڈٹ اس کے اندر آپ کا الیکٹریسٹی رینٹ رپیئر ایٹسٹر ایٹسٹر آگا پھر یہاں پر ایک آتا ہے ورک این پروسس کا ہماری انڈری یہاں سے ڈیریکٹ مٹیریل یہ اصل میں مٹیریل کا کاؤنٹ ہے ڈیریکٹ مٹیریل کا کاؤنٹ ہے یہاں سے جو ڈیریکٹ مٹیریل ہوتا ہے ورک ایپی کو جاتا ہے وہ ڈیریکٹ مٹیریل چلا جاتا ہے اور جو انڈریکٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے ایف و ایش کو انٹری ہو جاتی ہے ایف و ایش ڈیابیٹ مٹیریل کریگٹ یہاں سے نکلتے یہاں پہ چلا جاتا ہے اسی طرح سے لیبر یہاں پہ آگئی ڈیریکٹ مٹیریل آگیا ڈریکٹ لیبر ڈبی آئی پی اکاؤنٹ کو جلا جاتا ہے ڈریکٹ لیبر اور ڈریکٹ لیبر چلا جاتا ہے ایف او ایچ کو یہاں سے ایف او ایچ میں انڈریکٹ لیبر انڈریکٹ میٹیرل انڈریکٹ ایکسپرینسز اکٹھے ہوتے ہیں اور ادھر ایکچوال خرچے ہی اکٹھے ہو رہے ہیں اس میں ویریابل بھی خرچے ہوتے ہیں اور فکس بھی خرچے ہوتے ہیں جو ویریابل خرچے ہیں وہ تو ڈریکٹ لی آ جائیں گے یہاں پر ویریابل ایف او ایچ اس کا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ تو نمبر آف یونٹس کی بیسز کے اوپر آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے جو فکس ایف او ایچ ہے ویریابل ایف ایچ جو فکس ایف او ایچ ہیں وہ ایبزورب کیے جاتے ہیں ایسٹی میٹڈ ویسس پر ایبزورب ان تو فینش گوڈ اینٹری وہی ہوتی ہے ڈوڈی آئی پی کو چلا جاتا ہے ڈوڈی آئی پی ڈیابیٹ اور ایف او ایچ کریڈٹ تو یہاں پر کیا آ جاتے ہیں فکس ایف او ایچ ایبزورب ہو جاتے ہیں یہ ورک ان پروسس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے یہاں سے چیزیں بنتی ہیں اور بن کر چلی جاتی ہیں فینش گوڈ میں اس کو بولتے ہیں ہم پاست آف گوڈز منفیکچر پاست آف گوڈز منفیکچر کی ویریو آ جاتے ہیں پھر فینش گوڈ کا بی ڈی ہوتا ہے سی ڈی ہوتا ہے جو انسی چیزیں بنت گئی ہیں جو انسی چیزیں بچ گئی ہیں جو بنت جاتی ہیں وہ یہاں پر آ جاتی ہیں جو برک جاتی ہیں سیل ہو جاتی ہیں وہ کانسٹ آف سیلز میں چلی جاتی ہے کانسٹ آف سیلز ڈیابیٹ اور فینش گوڈ کریڈٹ یہ ہمارا سی ایم اے کا پوری فیکٹری کا ہو گیا پروسیجر اب اس کے اندر ہمارے پاس ہر ایک کا علیدہ علیدہ چپٹر ہے اس کا علیدہ سے چپٹر ہے اس کا علیدہ سے چپٹر ہے اس کا علیدہ سے چپٹر ہے فینش گوڈ کا چپٹر علیدہ سے ایسا چھ نہیں ہے لیکن اس کے اندر تین چار چیزیں آج بھی ہوتی ہیں ڈرکٹ مٹریلہ ڈرک لیبر ویریویل افو ایچ فکس افو ایچ 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 تو یہ چھوٹی سی کہانی ہے پوری فیکٹری جو پروسیس کاؤسٹنگ ہے وہ ڈیل ہوتی ہے اس سے رہیٹ اس کا اپنا چپٹر ہے اور ورک این پروسیس اکاؤنٹ is بیسیکلی دا پروسیس کاؤسٹنگ تو اب ہم ذرا سا اس کا کیا کریں گے کام کریں گے کہ اس کے اندر اتنی چیزیں آنی ہیں اس کے اندر چیزیں آنی ہیں ڈرک مٹریلہ ڈرک لیبر ویریویل ایچ فکس ایچ 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 یہ ساری چیزیں ڈیو ای پی کے ایکاؤنٹ میں آئیں گی چیزیں بن جائیں گی کلوزنگ سٹوک ہو جائے گا اور کچھ بچ جائیں گی ٹوکننگ کلوزنگ موجود ہوگا اب اس کی ٹیکنیکالٹیز بڑی آسان سی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے یہ ڈیل ہونے والا چپٹر ہے اور بچوں والا چپٹر ہے اس چپٹر کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑے تھوڑے ساتھ کچھ اور جنرل کہانیاں بھی کر لیں گے کوئی لیبر سیلیٹڈ کوئی تھوڑی تھوڑی سی باتیں کر لیں گے درمیان میں کوئی افوائی سیلیٹڈ باتیں آ جائیں گی کیونکہ ہر چیز اس کے اندر آنی آنی تو اب بیسک لیول کے اوپر ہم چیز اٹھاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک اچھا ہوتا ہے ڈیریکٹ میٹیریل ایک اچھا ہوتا ہے ڈیریکٹ لیبر ایک ہوتا ہے فیکٹری اووریڈ یہ تین چیزیں جو پروڈکٹ کا پارٹ ہوتی ہیں ان دو کو اگر کٹھا کیا جائے تو ان دو کو بولا جاتا ہے کنورین کونسٹ تو بعض وقت ہمارے چپٹر کے اندر لہذا لہذا باتیں نہیں آتی کنورین کونسٹ کی درکلی بات آ جاتی ہے اگر ہم ڈیریکٹ میٹیجر ڈیریکٹ لیبر اور فیکٹری اووریڈ اگر ہم ان دونوں کو یا پلاس ایک اور خرچہ ڈیریکٹ ایکسپینسز ان تینوں کو اکٹھا کریں تو اس کو بولتے ہیں پرائیم کونسٹ تو مختلف خرچوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنے کو مختلف انداز سے بولا جاتا ہے کنورین کونسٹ اس لیے بولتے ہیں کہ مٹیریل کو کنورٹ ہیا جاتا ہے فینش گوڈ میں تو یہ دو خرچے ایڈ اپ ہوتے ہیں مٹیریل تو یہ ہو گئی ماری چھوٹ ٹی سی بیس فور دی پروسس کاسٹنگ اور پورا جس کو کہتے ہیں فلو آف دی ہول فیکٹری تو اب سٹارٹ اپ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ بیسک لیول سے سٹارٹ ہوگا بلکل بچوں مالا سٹارٹ ہوگا کسی کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ ہم نے کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا ایک چیز ہوگی یہاں پر میں نے کوانٹیٹی لیدہ سے نہیں بنائی کوئی ویلیوز نہیں لکھی ہیں کچھ بھی نہیں کیا ہمارا یہ جو پروسس اکاؤنٹ ہے یا اس کو دوسری نام ڈیوی آئی پی اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر کام کرنے کے لیے کوانٹیٹی اور روپیز دونوں کے کالنم بنیں گے ٹی کاؤنٹ this is the base of the question start کرتے ہیں following information is available for ABC for process 1 20,000 units ہیں 15% normal loss of 20,000 ہم نے direct material لیا یہ input ہو گیا 20,000 جو unit of measurement دیا ہو آپ نے quantity میں وہ unit of measurement لکھنا material کا unit of measurement یہاں پر آئے گا material کا unit of there is a possibility کہ ہم material add up کر رہے ہوں letter میں اور output آ رہی ہو kg میں possibility ہے یا نہیں letter میں input milk اور برفی output کے دیم یہاں پر دو different unit of measurement ہے پھر ہم question کس میں کر رہے ہوں گے letter میں کر رہے ہوں گے کیونکہ material کا unit of measurement لینے آپ نے process costing کرتے ہوئے input 20,000 units کیا 15% ہم نے losses کی اب losses ہیں normal loss normal loss کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے normal loss 20,000 input تھا اس کا 15% 3,000 actual output finish put اس کی anti finish کو debit WIP credit ہوتی ہے 16,700 یہاں پر آ جائیں 16,700 یہ finish put میں چلی مکمل ہو گئی output ہو گئی یہ بھی possibility ہے کہ یہ ایک process سے دوسرے process میں جائے تو اگر ایک process سے دوسرے process میں بھی جائے تو اس product کی output تو ہوگی نا میں اس لئے دونوں words دیکھ رہا ہوں WIP output there is a کہ یہاں پر اگلے process میں چلا جائے کام دو تین processes ہو اب پہلا step ہے اس کی quantity معلوم کرنا quantity کو match کرنا کیا ہماری quantity match ہو گئی 20,000 units ادھر بھی کیا ہونے چاہیئے 20,000 which side is bigger debit side یہاں پر missing ہے کتنا 300 اس کو بولیں گے ہم abnormal loss جن students نے financial counting پڑ رکھی ہے cost counting نہیں پڑی ہوئی یا جن student نے پہلے سے پڑی ہوئی ہے خدا نہ خاص تا فیل ہوئے ہوئے ہیں وہی پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں جو financial accounting ہوتی ہے اس کے اندر جب مثال دی جاتی ہے losses کی تو اس طریقے سے نہیں دی جاتی اکثر اوقات جس طریقے سے ہم cost counting میں مثال دیتے ہیں یا جس طریقے سے cost counting میں سمجھا جاتا ہے financial counting میں سب سے آسان مثال ہم دیتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہو گیا تو یہ چلو ہو گیا abnormal loss یعنی چوری ہو گیا تو یہ ہو گیا abnormal loss ایک پڑی پڑی expire ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا normal loss یہ financial counting کی مثال جو cost counting میں process costing میں بات آتی ہے normal loss is your expected loss جو آپ کی expectation ہے اس کے مطابق اگر loss آرہا ہے that is normal loss ہونا ہی ہونا ہے آپ کو history سے پتا ہے اندازہ ہے کتنا loss ہو جانا ہے چاہے وہ evaporate کے ذریعے ہو چاہے وہ routine کے اندر ہو اور یہ loss ہوتا ہے یہ basically ہوتا ہے due to inefficiencies اگر expected سے زیادہ ہے loss تو یہ due to inefficiencies یہ damage to much کا مسئلہ نہیں ہے environment cost not allocated to normal loss cost normal loss کو allocate نہیں کی جاتی ہے if it is if it has some recovery value then it is deducted from the production cost loss اگر ہم یہ بیج سکتے ہیں تو ہم اس خرچے میں بجت تصور کرتے ہیں اس کی بات ہم بعد میں کر دیتے ہیں ایک اور چھوٹا سوال کرتے ہیں unit سامنے کی یہ 35% losses ہے 28600 ہمارا actual output آگیا تو input میں نے کتنا کیا اب آپ میں سوال کو change کر دیا یہ میری خان ثم میں عادت ہے جو پہلا سوال تھا وہ بک پہ موجود ہوگا میں ایک ہی سوال کروا 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 کے تھک جاتا ہوتا ہوں تو اہمی دل کرے تو change کر دیتا ہوتا تو input آپ یہاں input بھی لکھ ہے 30 input کر دیا 15% of input normal loss ہے means اس input کا ہی normal loss بنے گا تو normal loss یہاں پر لکھیں گے یہ input ہے 3000 اس کا 15% یہ آگیا 4500 your expected loss is 4500 output یا پھر finish good یا پھر اگلے department میں transfer وہ 28600 اب میری side بڑی ہو گئی اب میرے actual losses کم ہیں 3000 unit میں ان کیے تھے اور مجھے units ملے 28600 اس کا مطلب ہے generally مجھے جو loss ہوا ہے وہ صرف 1400 units کا ہوا ہے لیکن میں نے recording normal loss کی as it is کر نی ہے اگر میری losses کم ہیں it means it is due to efficiency of the workers تو وہ ہم deal کرتے ہوئے یہاں پر لکھ دیں گے اس کو پھولیں گے abnormal gain کتنا آیا جی دونوں سائیڈیں برابر کریں ایک اکتیس سو بیلنسنگ فگر آئی یہ due to effusions لیکن ہمیں لکھنا ایسے ہی ہے میں ابھی سہی بتا جتا ہوں جو کئی اور سے پڑھ کر آئے ہیں اور quantity schedule ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صرف ان کے لئے یہ بات کر ہوں جو پڑھ کر آئے ہیں آپ کو اس کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا time save ہو جائے کرے گا انشاءاللہ آپ نے directly کیا کرنا ہے تی count کے اندر بنانا ہے آپ کا آدھے سے زیادہ کام جنرل entries process count process count کی nitty gritty ساری ساری deal ہو جائیں گی آپ نے directly بنانا ہے اپنا time waste نہیں کرنا میری پوری book کے اندر quantity schedule ایک آدھی جگہ پر موجود ہے question کی requirement آ جائے گی quantity schedule quantity schedule اگر question کی requirement that's all the game and your answer is complete ہمیں اپنا time save کرنا ہے time save کریں گے paper مکمل ہوگا اور اچھا سا مکمل ہوگا صحیح سا سوچ کے مکمل ہوگا تو انشاءاللہ paper pass بھی ہو ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی برنڈرز اگرہ نہ ہو تو ایک اور سوال دس کیجی اب ریڈ بھی آ گیا پانچ روپے پار کیجی پر دس پر سنٹ آف انپور لاؤس ہے ایکشل آوپ پٹ 93 سو ہے آپ سب سے پہلا کام قانٹی میچنگ کریں گے آپ کہیں انپور میرے تھے کتنے یونٹ دس ہزار کیجی اب کیجی کے اندر کام کریں گے دس ہزار کیجی اگلی چیز آئے گی دس پرسنٹ آف انپور نارمل لاؤس ہے نارمل لاؤس میں ذرا یہ قدی لائن کم بعد میں لکھتا ہوں دس ہزار انٹو کتنے پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ایک ہزار آگیا جو فینش گوٹ یا آوٹ پوٹ ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس تیرانوے سو کیجی ایٹ مینز یہاں پہ آپ آ جائے گا اب نارمل گین سری ہنڈر کیجی تو یوں ہمارا پروسس کاؤنٹ کا کونٹ ٹی میچ ہو گئی اگلا سٹیپ آئے گا ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے ریٹ ہے اگلی چیز ہے ہم نے ڈیویٹ سائٹ پوری کرنی ہے ریٹ ہمارا آیا پانچ روپے پر کیجی ایڈ دا ریٹ آف فائی یہ ویلیو آجائے پچاس آزار اچھا یہاں پر ہمیں ایک چیز اور لکھ لیتے ہیں کنورین کاسٹ کنورین کاسٹ انکر کر دی ہم نے سے چالیس ہزار کی تو یہاں پر کنورین کاسٹ آجائے چالیس ہزار آپ نے دیا ہے وہ صرف ریلیو کے اندر آئے گی اب آپ کی ڈیویٹ سائٹ ہوگی کی مکمل آپ کی قوانٹی ہوگئی مکمل یہ بھی تاس ہزار تین سو آپ نے جو ان سے خرچے تھے وہ لکھ دیئے اب آپ کا ٹوٹل خرچہ نوے ہزار ہوا فنش کھوڑ کو کوئی ویلیو کوئی ویلیو سائن نہیں کی جاتی انلس کہ کوئی گیون ہو اس کی سکرائب ویلیو تو ایک ہزار کوئی ویلیو سائن نہیں کرنی یہ سارے کا سارا خرچہ یہ ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں کہ پروسیس کانسٹ یہ مارے پاس آگے یہ نوے ازار ڈیوائیڈ بائی ہماری ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ یہ آگلی ہے آگلی انپورٹ مائنس نورمال ہزار نورمال لاؤس ہیں ایک ہزار یہاں پہ کیا آ جائے گا روپیس نو تقسیم نوزار دس یا سو نوے تقسیم نو دس روپے آ جائے گا دس روپے مارا کیا گیا ریٹ اب یہ جو ریٹ ہے یہ دو جگہ پہ لگانا ہے آپ نے at the rate آف دس فینش وٹ کو دیں گے تو یہ بن جائے گی ترانوے ہزار اور ابنورمل لاؤس یا ابنورمل گین ہو تو اس کو بھی وی والا ریٹ دینا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو خرچے میں جو بچت ہوئی ہے وہ ہے تین ہزار روپے کی دیو ایکسٹریکٹڈ آؤٹپوٹ ایکسٹریکٹڈ آؤٹپوٹ ایکسٹریکٹڈ آؤٹپوٹ ایکسٹریکٹڈ آؤٹپوٹ مائنس نارمل لاؤسز یہ والی باتیں ہو گئی ہماری ابھی ہومورک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دو تین دن جو کلاس ورک ہوگا وہی آپ کلاس ورک ہوگا چند ایکسٹرڈی ٹیکس کے کسٹن ضرور میں دوں گا ادروائس سٹڈی ٹیکس سے زیادہ ہیوی ڈیوٹی کسٹن کلاس میں موجود ہوں گے آج میرا لیکچر زرا سا لیٹ سٹارٹ ہونے کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے تو most probably شاید شاید پکہ نہیں شاید کل کلاس نہ ہو there's a possibility اگر کلاس نہ ہوئی تو اسی ٹائمنگ میں آپ کو ٹیسٹ ملے گا آپ نے ٹیسٹ لازمی تو پھر اس ٹائمنگ میں کر لینا ہے ٹیک ہے اگر کلاس نہ ہوئی تو اگر کلاس ہوئی تو بھی ٹیسٹ ملے گا پھر آپ نے اسی ٹائمنگ کی بجائے سی اور ٹائمنگ میں کر لینا ٹھیک ہے ٹیسٹ انشاءاللہ کل آپ کو مل جائے گا پریکٹس آج زیادہ زیادہ کریں ٹارگٹ کاؤسٹنگ کا ٹیسٹ لوں گا اور بس ٹھیک ہے میں نے آپ پہلے سی ناؤنس کر دیا میری کچھ مصروفیت کے چانسز ہیں پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے میں چھٹی کر لوں کیونکہ آن لائن کا معاملہ ہے میں کہیں بیٹھ کر سکتا ہوں گلاس اگر مجھے ٹائم مل گیا تو میں اسی طریقے سے جتنا میں نے بیٹا آپ کو دو تین دنوں میں کر آیا پوسٹ بیچ والوں کو جتنا کر آیا ہے پری ہو یا پوسٹ ہو دونوں کا ٹارگٹ کاؤسٹنگ کا ہی ٹارگٹ کاؤسٹنگ کے چپٹر آہ کسٹم ڈیوٹی اور یہ والی ساری چیزیں ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ باقی جو پری بیچ والے چونکہ رول آور ہے جو پری بیچ والوں کے چپٹرز ہو گئے ہیں میں درمیان درمیان میں پوسٹ بیچ والوں کو بھی ساتھ کرواؤں گا پری بیچ والوں کی ریویئن ہو جائے گی پوسٹ بیچ والوں کا کام ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ بھی ٹیسٹ بھی کروں گا بلکل بھی ٹیسٹ ان کو دوں گا ان کو ٹارگٹ دوں گا کہ بچوں اگلا ٹیسٹ آپ کا یہ بھی ہے اور آپ نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے درمیان درمیان میں چونکہ کونسپٹس درمیان میں آتے جاتے ہیں تو وہ کونسپٹس میں ڈسکس اوویس کر دوں گا ساتھی کی کہتی تینکیو سلام علیکم